بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کر رہے ہیں ٹینسز اور وربز کی ایکسرسائزز اور پہلا جو ٹینس تھا آپ کا پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس اور پریزنٹ سیمپل وہ ہم نے کر لیا اب نیکس ٹینس کی طرف جاتے ہیں اور اس کو پریزنٹ پروگریسیو ٹینس ٹھیک ہے اور اس کو پریزنٹ کنٹینیس ٹینس بھی کہا جاتا ہے اور کنٹینیس کے سپیلنگز کا خیار رکھنا ہے آپ نے سی او این ٹی آئی این یو او یو ایس عام طور پر اس کے سپیلنگز غلط لکھے جاتے ہیں تو کنٹینیس ٹینس اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پروگریسیو کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز جاری ہو ٹھیک ہے جو ہو رہی ہو تو یہ اس وقت آپ نے یوز کرنا ہے کہ پریزنٹ میں بات ہو رہی ہیں اور وہ ابھی جاری ہیں یا ابھی وہ کام ہو رہا ہے لائک دیز ٹو اگزیمپلز موم اس نیٹنگ اس ویٹر فارسیلی the phone is ringing I am writing a letter کیا مطلب ہے کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے آگے اس کے سنٹینسز بھی آپ کو دیئے گئے اور ان کو آپ خود پڑھنے ایزی ہیں آگے آپ کا اس میں this one aim is r یعنی اس میں ہم نے کیا لگانا ہے aim is r لگانا ہے verb لگانا ہے اور ing فارم اس کی لگانی ہے and the same example is given here like ing سے یہ استعمال کے جیسے شو ہے تو شوئنگ آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ کا last کچھ ایسے verbs ہیں جس میں آپ کا last word آ رہا ہے وہ آپ نے double کرنا ہے like get ہے تو کیا جائے گا getting g e ڈ 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 stop ہے تو stopping ٹھیک ہے and then short verbs آپ کے جو one syllables والے آ جاتے ہیں اسے لیے لیٹری example آپ کو rule سمجھ لیں notice that the verbs above all are short verbs of just one syllables یعنی میں نے آپ کو سیلیبلز کا کانسیپٹ بتایا تھا کہ سیلیبلز کیا ہیں لائک ریٹن میں جیسے سپیلنگز ہیں اسی طرح بولنے میں کیا ہیں سیلیبلز ہیں آگے یہی اصول ہے پھر آپ کا یہ ہے کہ پریزنٹ پروگریسیو ٹینس سام ٹائمز ہم اس چیز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جو فیوچر میں ہم نے پلان کی ہوئی ہے جیسے ہم نے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس یا پریزنٹ سیمپل میں بھی یوز کیا تھا کہ وہ بعض پاتھ فیوچر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے تو اسی طرح پریزنٹ پروگریسیو ٹینس یا پریزنٹ کنٹینس ٹینس یا آپ کا فیوچر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن یہ بچے جیسے اپنے فادر سے پوچھ رہے ہیں When are you taking me to the zoo کہ آپ مجھے zoo کب لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کب لے جا رہے ہیں میز کہ وہ فیوچر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں we are going camping tomorrow tomorrow means جو آنے والا کال ہے فیوچر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے I am starting piano lesson soon جو میں جلدی پیانو لیسن شروع کرنے والا ہوں تو یہ سب ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں now exercise is there exercise one تو یہاں پہ آپ نے اس کے participles بنانے ہیں present participle تو present participle یہ لفظ بار بار repeat بھی ہوگا تو آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ we have to use first form plus ing like کم ہے تو c u m e ہٹ جائے گا ing آجے گا coming run running r u n n ing drop dropping d r o p p ing ٹھیک ہو گیا then exercise two is there تو یہاں پہ آپ نے is am r لگا کے first form ing لگانا ہے like ایک دو ہم اس میں سے کر لیتے ہیں پہلا دیکھ لیں they آگیا تو they کے ساتھ کیا آئے گا is آئے گا r آئے گا aim آئے گا they کے ساتھ کیا آئے گا r so they are enjoying the roller coaster ride ٹھیک ہے number 8 دیکھ لیں we dash a snowman تو کیوں جگہ we are making a snowman اور making spellings m a k i n g then next topic that is haven't has تو haven't has یہ اس کے کافی سارے use ہیں as a helping word بھی یہ use ہوں گے لیکن یہاں پہ آپ کے جو استعمال ہو رہے ہیں وہ possession کے لیے استعمال ہو رہے ہیں possession mean ملکیت کو شو کرنا ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے یہی یاد رکھنا ہے کہ جیسے پہلے میں آپ کو ایک حصول بتایا تھا present simple میں کہ i v u they کے ساتھ آپ نے first form لگائی تھی he she its singular کے ساتھ آپ نے first form کے ساتھ s یa es بھی لگایا تھا تو یہاں پہ آپ نے یہ حصول یاد رکھنا ہے کہ i v u they وہاں پہ have h a v e اور he she its singular اس کے ساتھ has h a s so these examples are given here جیسے آرہا ہے کہ پیٹر has a sore knee we have breakfast at 7 a.m تو یہ have اور has کا استعمال آ جائے گا then page number 94 پہ آپ کو یہ table دے دیا گیا ہے کہ have کس کے ساتھ لگنا ہے has کس کے ساتھ لگنا ہے اور then contractions are there like i have جب ہم بولنے میں بولیں گے تو i have نہیں کہیں گے آپ کہیں گے i have ٹھیک ہے you have ٹھیک ہے تو so page number 95 پہ آپ دیکھ رہے ہیں these are the fill in the blanks تو یہاں پہ اپنے have اور has لگانا ہے جیسے we آرہا ہے تو we کے ساتھ کیا آئے گا has آئے گا یا have آئے گا ٹھیک ہے have we have a new science teacher اور جب spoken میں ہیں contraction میں بولیں گے تو کیا بولیں گے we have we have یعنی we have نہیں we have a new science teacher اوکے number 6 دیکھ رہیں the broom has a blue handle then number 2 is the exercise 2 تو یہاں پر بھی آپ نے have اور has لگا رہے ہیں like the first one is the girls plural ہے تو کیا ہو جائے گا have اس طرح number 7 دیکھیں a triangle dash 3 sides تو a triangle has so that's the end of this exercise and hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ان rules کو کہیں لکھ پی لیں اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ان کی practice کریں یعنی اپنی daily life میں کوئی بھی آپ اخبار لے لیں magazine لے لیں یا کوئی بھی چیز جو آپ پڑھتے ہیں تو تھوڑا سوڑا سوڑا دیکھا کریں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کون سا ٹینس استعمال ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ spoken form میں جو بھی چیز آپ یہاں پہ سیکھتے ہیں وہ spoken form میں بھی بولنے کی کوشش کیا کریں ٹھیک ہے جیسے میرے پاس یہ چیز ہے تو اب آپ تھوڑا سو اس میں سوچیں کہ if it is i تو اس کے ساتھ have لگے گا یا has لگے گا مجھے بازار جانا ہے i am go to the bazar i am go to the market تو اس طرح کے sentences آپ common daily life میں use کریں گے تو وہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی so thank you very much and assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو